ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کے تانوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں سپہ سالاروں سے ملنے کا ایک ہی مقصد ملکی ترقی تھا ایران کے وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد بلاول بھٹو نے استقبال کیا ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر آزم سمیت آلہ حکام سے ملاقات شیڈیول دونوں ممالک کے درمیان محایدوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا آٹھ دن کی مہمان حکومت نے چار دن میں چوون بل منظور کرا لیے عجلت میں قانون سازی پر اپوزیشن ارکان کے ساتھ اتحادی بھی مخالف ہو گئے آفیشل سیکریٹ ایک ترمیمی بل کو سینٹ میں شدید مخالفت کا سامنا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما افتخار دورانی گرفتار عدالت نے امن و امان خراب کرنے کا موقع مسترد کر دیا شہریان آفریدی سمیت چار پی ٹی آئی رہنماوں کی نظر بندی غیر قانونی قرار رہائی کا حکم ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کانید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم محمد شہبان شریف نے اسلام آباد میں سرینہ چاک پر انڈر پاس کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں مزید تفصیلات سپورٹ میں وزیر آزم شہبان شریف نے کہا ہے کہ سپاہ سالاروں سے ملنے کا مقصد ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا تھا وزیر آزم محمد شہبان شریف نے اسلام آباد میں سرینہ چاک پر انڈر پاس کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں شہبان شریف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہ ہوتا آرمی چیف نے بڑی کمیٹمنٹ دکھائی ہے سیاست کی دشت میں 38 سال گزر گئے ہیں شہبان شریف کا مزید کہنا تھا کہ سیاست کرتے ہوئے 38 سال ہو گئے سپاہ سالاروں سے ملاقاتے رہیں حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی سپاہ سالاروں سے ملنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے یار دوست آنا دیتے رہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہ تھا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ آج وقت ہے ہم سب مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں مشکلات ہیں اور مزید آئیں گی ہمارا ہمسایہ ملک بہت آگے نکل چکا ہے ملک و قوم کے خوشحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں پچھتر سال سے وسائل کی بندر بانٹ سب کے سامنے ہیں ایل سیز کھل گئیں اب الیکٹرک بسے آئیں گی انہوں نے مزید کہا کہ خواہش ہے کہ اسلام آباد کی حکومت اور راول پینڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو وہاں لے کر جائیں جس کے لیے قائد عظم نے خواب دیکھا تھا اور عظیم قربانیاں دی گئیں تھیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں خواہش ہے کہ ادارے اور سیاستدان مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں بارہ کہو بائی پاس منصوبے میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے مکمل معابنت کی بعد ازہ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوت پورٹل کا افتتاح کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوت پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل یوت پروگرام کو برک رفتاری سے ملک بھر میں پھیلا رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو عالمی میار کی تعلیمی سہولیات ملیں گی روزگار، تعمیراتی، سرگرمیوں اور محولیات کے حوالے سے آسان رسائی ملے گی گزشتہ رات ایران کے وزیر خارجہ تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور پارلیمانی وقت بھی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہیں پاکستان اور ایرانی وزرائے خارجہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے محایدے پر دستخط کر دیئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعہیان نے تجارت سرمایہ کاری کے محایدوں پر دستخط بھی کیے پاکستان میں تین روزہ دورے پر موجود ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالعہیان وزارت خارجہ پہنچے اسلام آباد میں وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے موجز مہمان کا استقبال کیا اس موقع پر وزارت خارجہ کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے دونوں ممالک کے وزارت خارجہ نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا وزارت خارجہ میں ایرانی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایران سے ہمارے قریبی برادرانہ تاریخی تعلقات ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی بجڈی سے گوادر میں اسپتال مستفید ہو سکتے ہیں گوادر میں بجڈی کی پراہمی میں ایران نے اہم کردار ادا کیا ایران سے باہمی تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایران سے ازادانہ تجارت کا مخایدہ کیا ایران سے مختلف شعبوں میں بھی تعاون مستحکم کرنا چاہتے ہیں البتہ ہمیں ایک نامک تعاون تنظیم کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ باجور سانحے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس سانحے پر پاکستانی عوام اور حکومت سے تازیت کرتا ہوں گزشتہ رات ایران کے وزیر خارجہ تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور پارلیمانی وقت بھی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کا حدف دوست اور برادر مسلم مرک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسط دینا ہے ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے عالی حکام کے درمیان ملاقاتوں میں کیے گئے محایدوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا وزیر خارجہ عبدالعہیان کا دورہ دونوں فریکین کے لیے دو طرفہ تعلقات کی تمام رینج پر بات چیت کرنے کا ایک موقع ہوگا جس میں خاص طور پر علاقائی روابے، توانائی اور پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات پر توجہ دی جائے گی ترجمان کے مطابق مہیں میں پاک ایران سرحت پر کیے گئے محایدوں کی پیروی کی جائے گی ایرانی وزیر خارجہ، وزیر آزم شہباز شریف، چئے من سینٹ اور اسپیکر قومی اسیملی سے بھی ملقعتیں کریں گے ہفتے بھر کی مہمان حکومت بلوں کا توفان لے آئی قومی اسیملی اور سینٹ میں دھڑا دھڑ بل منظور کیے گئے حکومت نے چار دن میں چنون بل پاس کرانے کا ریکارٹ قائم کر دیا مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں ہفتے بھر کی مہمان حکومت بلوں کا توفان لے آئی قومی اسیملی اور سینٹ میں دھڑا دھڑ بل منظور کیے گئے حکومت نے چار دن میں چون بل پاس کرانے کا ریکارڈ قائم کر دیا حکومت نے جاتے جاتے چار دن میں چون بل منظور کرانے کا ریکارڈ قائم کر دیا تاہم اجلت میں قانون سازی پر اپوزیشن ارکان کے ساتھ اتحادی بھی مخالف ہو گئے سینٹ اور قومی اسیملی میں قانون سازی کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے عراقین اور اپوزیشن ارکان نے شدید احتجاج کیا اجلت میں قانون سازی پر اپوزیشن ارکان کے ساتھ اتحادی بھی مخالف ہو گئے حکومتی بلز کی منظوری پر جے یو آئی کی آلیا کامران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا اعتماد میں لیے بغیر بلز کی منظوری شروع کر دی جاتی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کرتے ہوئے قانون سازی کے عمل پر اعتراض کیا ارکان پارلیمنٹ نے موقف اپنایا کہ نئی قانون سازی کے بلز متعلقہ کامیٹیوں کو ہی نہیں بھیجے جا رہے ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی پیمرہ آرڈیننس ترمیمی بل دوہزار تیس بھی قومی اسیملی سے منظور کرا لیا جبکہ پریس کانسل ترمیمی بل دوہزار تیس بھی منظور کر لیا گیا ارکان کا کہنا تھا کہ سینیٹر قامی اسیملی میں بعض شکوں میں تو ایسے بل بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا حکومت جس طرح بلز پاس کرا رہی ہے ایوان مزاق بن کر رہ گیا ہے آفیشل سیکریٹ ایک ترمیمی بل کو سینیٹر میں شدید مخالفت کا سامنا رہا جس پر ترمیمی بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان آفری دی ان کے بھائی فروخ آفری دی خاتون رہنما نادیہ حسین اور شاہ جہاں کی نظر بندی غیقانونی قرار دے کر چاروں کی رہائی کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ راول پینڈی بینچ نے تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان آفریدی ان کے بھائی فروخ آفریدی خاتون رہنما نادیہ حسین اور شاہ جہاں کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے کر چاروں کی رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے شہریار خان آفریدی کے خلاف تھانہ بہاولپور میں گندم چوری کیس نے بھی حفاظتی زمانت منظور کر کے پوری رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر اور سی پی او کے نظر بندی سے متعلق امن و امان خراب کرنے کا موقع بھی مسترد کر دیا ہائی کورٹ راول پینڈی بینچ کے جج جسٹریس انوار الحق پنو نے درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے چاروں رہنماوں کی پندرہ روز نظر بندی کے ڈپٹی کمیشنر کے حکمات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر افتخار دررانی کو گرفتار کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما افتخار دررانی کو ان کی رہائش کا سے گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر افتخار دررانی کو اغوا کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک پاروکی نرجی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان